اور وہاں سے ہی ان کو جو ہے وہ بنی گالا روانہ کر دیا گیا ہے تو اس لیے وہاں پر ایسی صورتحال جائے پیل حال پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی جلوس وغیرہ یا ریلی کی شکل افتیار کر گئی ہو میں شاید کسی بھی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ رہائی کے بعد ان کی جانب سے سامنے آیا ہے یا ابھی صرف خاموشی ہے جی بالکل خاموشی ہے کیونکہ ابھی ان کی درد جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا نا ہی میڈیا سے انہوں نے گفتو کی ہے نا ہی میڈیا وہاں پر جو ہے وہ ایکسس تھی گیٹ نمبر پانچ سے ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ بنی گالا میں جا کر وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں یا میڈیا سے گفتو کریں لیکن ذرائے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ یہ ہوا ہے ان کی جانب سے مشرا بی بی کی جانب سے کہ ان کی فیلحال نکلو حرکت جو ہے وہ محدود اس لیے ہوگی کہ وہ معاملات کو بگور دیکھیں گی جائزہ لیں گی اور اس کے بعد ہی پارٹی کے معاملات میں وہ اپنا جو ہے انپوٹ دیں گی اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے یا سٹیٹیجک کمیٹی ہے اس کا اجلاس وہ ضرور بنی گالا میں ہو اور وہاں پر کوئی لاحی عمل طے پائے کہ میڈیا سے گفتو کرنی ہے یا سٹیٹمنٹ دینی ہے تو کس طرح دینی ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی سٹانس سامنے آیا کیونکہ گمہ بیش نو مہینے انہوں نے جیل میں گزارے اور اب وہ ان کا کوئی قصور بھی اس میں ثابت نہیں ہوا تو اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے پاکستان تحریک انصاف اس پر کوئی سٹینڈ لے گی اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ یہی رہا ہے اب تک کہ مشرا بی بی اور ان کا سٹینڈ یہ بھی ہے کہ بانی بیٹی آئی جو ہے وہ بے گناہ جیل میں ہیں اور ان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے یہ ان کا اپنا موقف ہے لیکن حکومت کی جانب سے اور جو نیب کی جانب سے جو کیسز بنائے گئے تھے ان کا اپنا موقف ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اور ان کیسز میں صدا بھی ہو سکتی ہے اس میں ہی جو ہے ان کو گریفتار کیا گیا تھا انویسٹیکیشن کے لیے بھی اور ان کی کچھ مقدمات میں زمانتر بھی منصوب ہوئی تھی تو یہ دوروں جانب کا موقف جو ہے وہ واضح ہے لیکن پیٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا تھا اور ابھی بھی ان کا موقف یہی ہے کہ ان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ باہر آئی ہیں تو وہاں پر بنی گالا میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی یا وہ خموشی سے وہاں پر رہائش وزیر ہوں گی یہ ابھی ان کی سواب دید ہے کہ وہ کیا کریں گی کیونکہ ابھی وہ زمانت پر رہا ہیں زمانت پر جب رہا شخص ہوتا ہے تو وہ مقدمات میں تو پیشی پہ جاتا ہے ظاہر ہے وہ اگر ان کی مقدمات کی سماعت ہوگی تو وہاں ان کو اڈیالا جیل میں پیشی پر بھی جانا پڑے گا تو اس لیے امکان یہی ہے کہ ان کی رہائش جو ہے وہ ابھی بنی گالا اسلامباد میں ہی ہوگی اور وہاں پر نئے اللہ عمل کا اعلان بھی کر سکتی ہیں یا شاید یہ جو اس طرح سے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں جو زمانت پر رہائی ملتی ہے تو جس طرح سے بھی مناسب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو لے جایا جا رہا ہے تو جب یہ بنی گالا پہنچیں گی تو تب بھی سرکاری سیکیورٹی وہاں پر موجود ہوگی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ زمانت پر رہا ہیں وہ کوئی وہاں پر سبجل قرار نہیں دیا گیا لیکن حفاظت کے لیے ضرور چونکہ وہ ہائی پروفائل ہیں اور اس لیے سابق خطون اول بھی ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک سیکیورٹی پروائیڈ کر دی جائے تاکہ بنی گالا میں جو ان کی رہائش پذیر انہوں نے ہونا ہے تو باہر جو بلکل آؤٹ گیٹ ہے وہاں پر تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ تائنات کی جائے لیکن وہ اس لیے تائنات نہیں ہوگی کہ وہاں پر کسی کو روکا جا سکتا ہے یا وہ ان پر جو کوئی پابندی ہے کیونکہ وہ زمانت پر رہا ہے ان پر اس وقت کسی قسم کی کوئی گریفتاری رکوائیڈ نہیں ہے تو وہ قانونی طور پر تو نکل و حرکت کر سکتی ہیں کہیں بھی جا سکتی ہیں تو اپنے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کر سکتی ہیں کسی سے ملنا چاہے مل سکتی ہیں سٹریٹیجی کمیٹی کا جلاس کرنا چاہے کر سکتی ہیں پارٹیٹ اپنے قائدین سے بھی مل سکتی ہیں لیکن جو وہاں پر اگر سکیورٹی تائنات ہوتی بھی ہے تو وہ صرف اس لیے ہوگی کہ بنی گالا کیونکہ ایک وزیراعظم کی رہائشگاہ رہی ہے سابق وزیراعظم کی اور یہ خاتون اول رہی ہیں بشرا بی بی اور ہائی پرو فائل شخصیت ہیں تو اس لیے وہاں پر حفاظت کے لیے وہاں پولیس کی نفری تائنات کی جا سکتی ہے اچھا میرے شاید یہ بھی بتائے گا کیونکہ ان کا براہراز تعلق بانی چیئرمن سے تھا تو ان کی رہائی سے کیا ان کے لیے بھی کوئی آسانیہ پیدا ہوں گی ان کا کیس بھی کوئی کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں یہ تو بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ عدالت کے ثرو ہوئی ہے اور عدالت نے ہی ان کو جو ہے وہ زمانت دی ہے اب گکلا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے بھی زمانت کی ترخواست طائر کر رکھی ہے اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی زمانت پر رہائی ہو سکتی ہے تو وہ ان کی بھی ہو جائے گی اگر ان کو راسیکیٹر یا نیب کی جانب سے ایف آئی کی جانب سے یا دیگر قانون نافذ کرنے والی اداروں کی جانب سے اگر ان کی گرفتاری مطلوب نہ ہوئی تو پھر ان کو جو ہے وہ رہا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو ظاہر ہے ایک عدالتی سوابتیز بھی ہے اور ایک آئینی اور قانونی پوائنٹ بھی ہے جس کو ثابت کرنا پڑے گا اگر وقلہ قابط کر دیتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ممکن ہے اچھا یہ بھی بتائی گا اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی آپ نے بات کی تو ملاقات جو اس کی اجازت نہیں دی جاری تھی وقلہ سے تو ہم نے دیکھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے کمات جاری کیے گی ان کے ملاقات کرے جائے تو اس پر کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں جو پبندی بانی پی ٹی آئی پہ لگائی تھی یہ پنجاب حکومت نے لگائی تھی اور پنجاب حکومت نے ہی اس کی توصیح کی تھی آج عدالت کے اندر جب کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت میں پہلے تو جو جائش صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ تین بجے ان کی یہاں پر جو ہے وہ آ کر ان کو طلب کر کے ان کی ملاقات کرائی جائے تو اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اس کی ریزن بتائی جائیں تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ویڈیو لنک پر ان کی ملاقات کرائی جائے ملاقات کرنا جو ہے وہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے وقلہ کی ملاقات کرائی جائے لیکن کچھ جو ریزن دی گئی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے وہ اپنی جگہ پر موجود تھیں کہ وہاں سیکیورٹی خدشات تھے اور یہ ایسیوں کی جانب کے وجہ سے پہلے ملاقاتوں پر بھوبندی آئیت کی گئی تھی سماعت بھی وہاں نہیں ہو رہی تھی اور پنجاب حکومت نے اس میں توصیح کی تھی لیکن آج عدالتی مداخلت پر ان کی ملاقات جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے وقلہ جو ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے اور آگے کا لاحے عمل لیں گے بوشا بی بی کی جانب سے تو کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی سپوکس پرسن ہے اس وقت ان کے وارد سے بھی کوئی تیاری کی جاری ہوگی اب کوئی پریس کانفرنس کے امکانات ہیں دیکھیں ابھی تک تو کوئی امکانات نہیں ہے پریس کانفرنس کے کیونکہ جو وقلہ ہیں وہ بانی پی ٹی ای سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا سے گفتگو کریں اور بوشا بی بی جو ہیں وہ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی پارٹی قائدین سے جب ملاقات ہوگی تو پھر اس میں کوئی لاحے عمل بن سکتا ہے کہ میڈیا سے گفتگو کرنی ہے یا انہوں نے خموشی اختیار کرنی ہے یہ تو بوشا بی بی کی سوافتید ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ میڈیا کے سامنے معاملات رکھے جائیں گے اور بقاعدہ پریس کانفرنس کی جائے گی کوئی ایسی اعلان نہیں ہوا صحیح تو بوشا بی بی کو توشا خانہ ٹو کیس میں زمانت پر رہا کر دیا گیا یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ ساتے ہیں گیٹ نمبر پانچ سے بوشا بی بی کو رہا کیا گیا ہے سیکیورٹی کے حسار میں انہیں اب بنی گالا پہنچایا جائے گا چونکہ وہ زمانت پر رہا ہیں تو پیشی کے موقع پر ان کو دوبارہ بھی جو عدالتوں میں پیش ہونا ہے تو اس لیے ان کو فلحال بنی گالا منتقل کرنے کا جو پلان ہے وہ ہے اور بنی گالا جب پہنچیں گی تو اس کے بعد اگلا لائے عمل جو ہے پاکستان تحریک انصافی جانب سے سامنے آئے گا اور بوشا بی بی کو توشا خانہ ٹو میں کیس میں جو ہے وہ زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ نے نئے توشا خانہ کیس میں بوشا بی بی کی درخواہ زمانت منظور کی تھی لیکن سینئے سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمند کی عدم دستیابی اور سپیشل جج سینٹرل نمبر ٹو ہمایوں دلاور کی رخصت کے باعث بوشا بی بی کی رہائی کا جو روبکار وہ جاری نہ ہو سکے تھے پیچھے وکلہ مسلکے جمع کرانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے جس دوران عدالتی وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا بوشا بی بی کے وکلہ ایڈمنسٹریٹیو جد جواد عباس کے دالت پہنچے تو وہ بھی جا چکے تھے اور بوشا بی بی کی رہائی کے والے سے اڈیالا جیل میں اضافی سیکیورٹی بھی تائینات کر دی گئی ہے اور گیٹ نمبر پانچ سے انہیں رہا کیا گیا ہے جہاں پر کوئی بھی میڈیا حکام موجود نہیں تھے پارٹی کارکنان موجود نہیں تھے اور انتہائی سخت سیکیورٹی کے اثار میں بوشا بی بی کو جو ہے وہ ایڈیالا جیل سے رہا کیا گیا ہے